بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں میں ہوں کیسر خان اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان تمام لوگوں کے حوالے سے جو کہتے ہیں کہ میں دبائی میں ہوں سعود یا عربیہ میں ہوں قطر میں ہوں امان میں ہوں بہرین میں ہوں یورپ میں ہوں یا جہاں پر بھی وہ ہیں تو کیا وہ وہاں سے کینیڈا کا ورک ویزا اپلائے کر سکتے ہیں کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اور اگر کریں گے تو کیسے کریں گے تو میں ان تمام لوگوں سے ایک ساتھ مخاطب ہوں جو لوگ دنیا بھر میں کہیں پر بھی رہتے ہیں اور وہ ورک ویزا اپلائے کرنا چاہتے ہیں کینیڈا کینیڈا موف کرنا چاہتے ہیں کیا انہیں کرنا چاہیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یس جب سواب میں رہی ہے کہ یس کیونکہ مجھے نہیں بتا سکسس ہوگا یا نہیں ہوگا مگر کوشش کرنی چاہیے کیونکہ آپ کو ان لوگوں کی بات بلکل نہیں سننی چاہیے جو کہتے ہیں کہ کوشش بھی نہ کرنا ناممکن ہے مشکل ہے یہ تو بڑے آسانی سے بتا رہا ہے اصل میں بڑا مشکل ہے ان کی باتوں میں بتائیے وہ مر چکے ہیں وہ لوگ وہ لوگ مر چکے ہیں وہ روحانی طور پر مر چکے ہیں ان کے صرف چلتی پھرتی لاش ہے جو مرنے کا ویٹ کر رہے ہیں کرنا انہوں نے کچھ بھی نہیں ہے ان کی باتوں میں بتائیے اپلائے کرنے کا پروسس میں بتا دیتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ اگر آپ سعویدرب میں ہیں آپ کہیں پر بھی ہیں پاکستان میں آپ کہیں پر بھی ہوں یا آپ میڈلیس میں کہیں پر بھی ہوں آپ سعویدرب میں ہوں بہرین میں ہوں دبائی میں ہوں کہیں پر بھی ہوں اور کہیں کے لیے بھی ڈاکومنیشن کرنی ہو تو اس کنٹری میں ہماری آفیس کا برانچ ہونے کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے نا یہ میٹا ورس کا دور ہے یعنی کہ جب آپ فیس بک یوز کرتے ہیں تو آپ فیس بک کوئی نہیں بولتے کہ آفیس کھلو یا یوٹیوب استعمال کرتے ہیں یوٹیوب کا آفیس تو نہیں ہے پاکستان میں مگر آپ یوٹیوب پہ کمفرٹیبل ہیں اس طرح سے آپ کوئی بھی چیز دیکھیں ضروری نہیں کہ اس کا آفیس ہو فار ایزامپل کوئی بھی نام لے لیں آپ یہ میٹا ورس کا دور ہے نا اس میں آپ کو صرف اور صرف آپ اپنے کام کی بات کر سکتے ہیں اور آپ اس کو ورچولی آن لین کروا سکتے ہیں اس کے لیے کسی آفیس کی برانچ کونے ضروری نہیں ہوتا اچھا کیسے اپلائے کریں گے آپ سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ سیکھ لیجئے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اپلائے کرنے کی نیت کرنی ہے تو پہلے تو آپ زندہ ہونے چاہیے کیونکہ میں نے کہا کہ مر گئے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کوشش ہی مت کرنا جو آپ کو منع کر رہے ہوتے ہیں یہ بس ویڈیو یوٹیوب چینل چلانے کیلئے کر رہا ہے اور کچھ نہیں ہے تو وہ ان لوگوں کو تو آپ شہید قرار دیں بہت شہید بھی نہیں ہیں وہ مر چکے ہیں اچھا اب اپلائے کیسے کریں گے میں نے کہا نیت پہلے اور نیت ایسی کہ جب تک مجھے جاب نہیں ملے گی میں کوشش کرتا رہا ہوں گا کوشش کرتے رہے ہیں ٹرائے اگین ٹرائے اگین ٹرائے اگین وہ مکڑی چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے چڑھتی ہے پھر گر جاتی ہے پھر کیا ہوتا ہے دسویں دفعہ پندری دفعہ بیسی دفعہ چڑھ جاتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلی ہی بار میں وہ چھوڑ دے کہ میں چڑھ ہی نہیں سکتا تو ہار جائے گا اور اگر وہ کوشش ہی نہ کرے تو وہ چڑھ ہی نہیں سکتی اپلائے کرنے کے لیے آپ نے بنایا ایک مائنڈ اس کے بعد آپ نے بنانا ہے اپنے لیے کور لیٹر اور سی وی کیسے بنائیں گے گوگل پہ جائیے کینیڈین سٹائل کور لیٹر کینیڈین سٹائل جو سی وی ہے وہ وہاں سے پک کیجئے اپنے کام کی پک کر رہے ہیں زیادہ مناسب ہے اسے کاپی کیجئے اپنی سی وی ترتیب دیجئے اور وہ بنائیے اور اس کے بعد میں نے بہت ساری ویب سائٹس آپ کو دی ہیں اگر آپ کو سمجھ پھر بھی نہیں آتی تو آپ کینیڈا.ca پہ جائیں وہاں پر بھی لنکس آویلیبل ہیں کینیڈا جوب بینک پہ جائیں اب کچھ لوگ بولیں گے بھئی کینیڈا جوب بینک میں تو کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہاں ہونا ضروری ہے تو آپ وہاں سے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ نہ کریں میں نے بار بار کہا ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس پہ دیدہ تیراز آتا ہے آپ وہاں پر اپنا اکاؤنٹ کریئٹ نہ کریں کینیڈا اور بینک پہ وہاں پر کمپنیز ہیں کمپنی نے اپنی نیڈ دی 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 ہے اس نیڈ کو اٹھائیں کمپنی کو اٹھائیں ڈائریکٹ ای میل کریں اس کو ڈائریکٹ ای میل کریں تو وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی اس نے کوئی قسم تھوڑی کھائی بھی ہے کہ میں نے جو ہے کینیڈا جو بینک میں انرول ہوگا اس سے بات کرنی ہے ایک بندی کی نیڈ ہے وہ کہیں سے بھی پوری ہو سکتی ہے اس کے بعد کیا ہوگا آپ اپلائے کرتے رہیں ان لیمیٹڈ اٹیمپس کریں گے آپ کھٹ اٹھائیں گے کرتے رہیں گے کوئی آپ کو بلے گا ہمیں آپ نہیں چاہیئے ہو کوئی بولے کہ کہ آپ وہاں پہنش ہو تو آپ سے بات کرتے ہیں کوئی بولتا کہ ہم ٹرین ٹرے د دو آپ ٹرین ٹرے دنگے کوئی بات چلتی نہ شروع ہو جائیں گی ایک کمپنی کہ ایک ہم آپ کو اتنا ہی آفر کر سکتے ہیں ایک آفر لیٹر کی بات کریں گے یہ آپ پڑھ لیٹیے جب وہ آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد اگر آپ کو پسند آ جائے جو کہ آپ پسند آ جانا چاہیے آپ ہاں کر دیں تو وہ آپ کو آفا لیٹر اکسپٹنس کو آگیا کریں گے اس کو پرنٹ آؤٹ نکالیں گے ایسے ہی ہوتا ہے اس کے بعد اس کو آپ سائن کریں گے اگریٹ کریں گے واپس بھیجیں گے جس کے بعد وہ آپ کے لیے لیمی اپلاے کرے گا اور لیمی اپلاے کرنے کے بعد آپ کو ویز سپورٹ لیٹر دے گا اور اس کے بعد وہ آپ سے کہہ گا کہ آپ اپنا میڈیکل کروا لیں یہ ایک پروسس میں نے بہت تیز بتا رہا ہوں یہ ہوتا ہے کہ جس سے لیمی اپلائے کرے گا تو تقریبا ڈھائی تین مہینہ لگ جائیں گے اس طرح سے ہوتا ہے اب جب آپ میڈیکل کروائیں گے اور باقی تمام نیڈ فول ایکٹیویٹی کر لیں گے تو آپ کا جو ہے وہ تمام کام وہاں پر ہو گیا جس کے بعد میڈیکل ہونے کے بعد آپ کا ویزا پروسس میں چل جائے گا اگین ڈیڑھ مہینہ دو مہینہ لگتے ہیں اس کے اندر بھی آپ مان لیجیے تین مہینہ فارزمپل وہاں ہو جاتا ہے جب آپ کا ویزا اسٹیمپ بائیو میٹرک تمام چیزیں ہو گئیں تمام نیڈ فول ایکٹیویٹیز پوری کمپلیٹ ہو گئیں تو آپ کو ٹکٹ لنا پڑے گا اور اگین یہاں پر میں میں نے لاسٹ وڈیو بھی کہا تھا کہ ٹکٹ لینے کے لیے یا کسی بھی ایکٹیویٹی کرنے کے لیے دماغ میں یہ مت رکھ کے کیجئے گا شروع کہ یار وہ ٹکٹ مجھے وہی دیں گے مجھے انہوں نے ہائر کیا تو میں تو ان کے آپ وہاں پر آپ ایمپلائی بن کے جا رہے ہیں ایمپلائیر کی مرضی ہوتی جو سلوک کرے تو ان کو پتا ہے کہ یہ ٹکٹ خود لے گا اور اس کے بعد آپ نے کینیڈا کے لیے فلائی کرنا ہے اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس سٹیپ کے ذریعے ہوں گی آپ کو میں نے دوبارہ انفارم کر دیا ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی سپیسیفک جگہ پر اس کو آؤ کریں ہماری جو کمپنی ہے اس کے مطالق آپ کے علم میں ہے کہ الابیرو اووورسی سرویسز آپ کہتے ہیں کہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ الابیرو اس سرویسز کا تو کیا وہ گورنمنٹ سے اپرووڈ ہے تو بھاگا کہ گورنمنٹ سے اپرووڈ نہیں ہوگی تو میں ذکر کر سکتا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک کمپنی ہے گورنمنٹ اپروف کمپنی ہے ہماری کمپنی ہے آپ اسے کھولیں آپ کہتے ہیں کمپنی ریجسٹر ہے تو کمپنی کھولیں او ای پی کو آپ کو مل جائے گی وہاں پر ریجسٹر کمپنی ہے فائیو ویساری ویشن پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے یہ بھی ہماری کمپنی ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے ٹریننگ سسٹمز ہیں وہ تمام جاری ہیں یہ تمام سیٹ اپ جو ہے آپ کو مل جاتا ہے پاکستان میں آپ ہیں کسی شہر میں بھی آپ ہیں تو اس بات کا ویٹ نہ کریں کہ ہم آپ کے شہر میں پہلے آئیں گے آپ کی کیوری کیلئے پہلے ماں آفس کھولیں گے پھر آپ وہاں پر آئیں گے پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے آج کل کا جو دور ہے وہ ویٹس اپ کا دور ہے وہ ای میل کا دور ہے وہ ٹیلی فون کر سکتے ہیں آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس پر پیسے بھی نہیں خرچ ہوتے ہیں آپ ای میل کریں یا ویٹس اپ کریں پیسے بھی خرچ نہیں ہوتے کال کریں کوئی پرولم نہیں ہے تمام چیزیں بہت آسان ہیں رابطہ کرنا بہت آسان ہے اگر پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں آفیس میں ملنے کی بات ہی اور ہوتی ہے آفیس میں بیٹھ کے گپ شپ لگانے کی معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے تو پھر ہماری جو مٹنگ ٹائمنگز ہیں وہ تین سے پانچ ہیں ہم پورا دن اویلیبل نہیں ہوتے ہیں ملنے کے لیے کیونکہ صبح جو ہے کانسلیٹ کے چکر ہیں امبیسی کے چکر ہیں تو وہ تمام کرنے کے بعد تین سے پانچ ہم مل سکتے ہیں اور ہم سے مراد میں نہیں ہوں سٹاف اویلیبل ہوتا ہے آفیس کے اندر وہ مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ پانچ بجے کے بعد پھر وہ جو پینڈنگ ورکس ہوتے ہیں فائلنگ وغیرہ تمام چیزیں وہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد جب آفیس کا گریل بند ہو جائے پانچ بجے تو اس کے بعد نوک مت کریں کیونکہ سٹاف جو ہے وہ کانسلنٹ اپنے ایک بالکل جو کہتے ہیں نا کانسلنٹریٹ کر کے فائل بنا رہا ہوتا ہے اس میں غلطی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے تو ہم پوری رات بیٹھیں ہم صبح ہمارے پر ہو جائے ہم دو دن بیٹھے رہے ہیں آفیس میں بعض اوقات تین تین دن بیٹھنا پڑتا ہے تو وہ پرابلم نہیں ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیزن سیزن کے چل رہا ہے ٹائم کے چل رہا ہے کام کا لوڑ کتنا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے پانچ بجے کے بعد بند گرل کے اوپر جو ہے پانچ بجے کے بعد آپ ناک نہیں کریں گے تو یہ ہمارے لئے بہت سہولت ہوگی کیونکہ اس کے بعد ویسے بھی آپ کو انٹری نہیں ملتی ہے سٹرکلی بینڈ ہے تین بجے سے پہلے اور پانچ بجے کے بعد پانچ بجے کے بعد تو سوال ہی بدہ نہیں ہوتا کہ آپ کو انٹری ملے کیونکہ وہ تو بلکل ہی ایک الگل ایکٹیویٹی ہو جائے گی اگر کوئی سٹاپ آپ کو لاؤ کرے گا یہ تباہ باتیں ہیں جو میں سمجھ دوں کہ کافی آپ کے لئے ہیں باقی اگر ہیلپ چاہیے ہو تو آپ جو لوگ میڈلیز میں رہتے ہیں وہ آن لائن ہم سے پروسسنگ کروا سکتے ہیں ہماری ہیلپ لے سکتے ہیں ہم تمام پروسسنگ کرتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں تو ہم تمام پروسسنگ کرتے ہیں سب کچھ ہے آفیس کا جو سیٹ اپ ہے وہ آپ جانتے ہیں کراچی میں ہیں کراچی کے علاوہ فیزیکل آفیس نہیں ہے باقی تمام کے تمام ہمارے دوست ہمارے بھائی ورچول کام کرواتے ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون پر رہتے ہیں اور اگر کسی کی دل میں یہ محبت ہو کہ وہ محظم ملنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کراچی آ کر مل سکتے ہیں اگلی ویڈی ملتے ہیں اللہ حافظ